دوستوں کی جو گلیمر ورلڈ سے جڑی ہوئی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جنگل میں بھاگ رہی ہے اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے تب ہی سکرین بلیک ہو جاتی ہے اور ایک نیا سین کھلتا ہے جس میں ایک لڑکی رو رہی ہے اور بول رہی ہے کہ میں سب کچھ کروں گی لیکن آپ مجھے مت مارو جیسا چاہو ویسا کروں گی لیکن آپ پلیز مجھے چھوڑ دو اصل میں وہ مووی کے لیے ایک آڈیشن دینے آئی تھی جو کہ ایک ایڈلٹ فلم ہوتی ہے اس لیے وہ کمفیٹیول فیل نہیں کر رہی ہوتی اس بات کو لے کر جوری اور اس میں کچھ کنوشیشن ہوتی ہے جوری کہتی ہے کہ آپ اس مووی کو کرنا چاہتی ہو یا نہیں اور ہم کو کھل کر بتاؤ تھوڑی دیر بعد بیت اس مووی کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور آڈیشن پھر سے شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر آتی ہے اور اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بیت سے اس کی ٹرپ کے بارے میں پوچھتا ہے جو وہ اپنی فرنڈ کے ساتھ جانے والی ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو تب بیت کہتی ہے مجھے کچھ ہی دنوں کے لیے جانا ہے پھر وہ اس کے آج کے اوڈیشن کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کہیں یہ کوئی ایسی ویسی مووی تو نہیں یا کوئی بی گریڈ مووی کیونکہ اس کا بائی فرنڈ یہ سب زیادہ پسند نہیں کرتا تو بیت اس کی بات کا جواب نہیں دیتی اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا میں اپنا ٹرپ کینسل کر دوں اس کا بائی فرنڈ وہ ٹرپ کینسل کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں تمہیں وہاں جانا چاہیے بیت نے اپنی بیس فرنڈ کے ساتھ یہ ٹرپ پہلے سے ہی ڈیسائٹ کیوئی ہوتی ہے جس کا نام اینا ہوتا ہے تب ہی دوسری طرف ایک لڑکی کو دکھاتے ہیں جو اینا ہی ہے وہ کسی آدمی سے لڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آدمی اس سے کچھ پیمنٹ مانگ رہا ہوتا ہے سین دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اوڈیشن ہی چل رہا ہے پر بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ آوڈیشن نہیں تھا اینا سچ میں ایک میکینک کے پاس اپنی گاڑی ٹھیک کرانے آئی تھی اور وہ اس سے اب ایکسٹر چارج مانگ رہا تھا ادھر بیت اور اس کا بائی فرنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک لڑکہ آ جاتا ہے جو زیادہ تر شورٹ فلمز کو ہی ڈائریکٹ کرتا ہے اور وہ وہاں بیت کو پہچان جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو تو بیت کہتا ہے کہ میں اور اینا بکسر گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تب ہی وہ لڑکہ کہتا ہے کہ مجھے اینا کو اپنی شورٹ فلم کے لئے کاسٹ کرنا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے کیا وہ میری اس مووی کو کرے گی بیت بولتی ہے ہاں کیوں نہیں وہ ایسے کام کرتی رہتی ہے اور اندر سے بہت عجیب سا محسوس کرتی ہے تب ہی وہ اور اس کا بائی فرنڈ وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر گھر آ کر بیت ریڈی ہو رہی ہوتی ہے تب ہی اینا اسے لینے آ جاتی ہے اس کا بائی فرنڈ ان کو سی آف کرتا ہے دونوں دوستوں کی باتوں سے ایسا لگتا ہے دونوں دوستوں ہیں لیکن ان کے اندر ابھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہا جیسے کچھ دوستی کے لائق ہے ہی نہیں یہی کارن ہوتا ہے کہ ان دونوں نے وہ ٹرپ پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سمیں بتائیں گے اور جو بھی ان کی بات آپس میں بگڑی ہے اسے ٹھیک کریں گے یہ دونوں اپنی ٹرپ کے لئے نکل جاتے ہیں اور راستے میں ایک ریسٹورانڈ میں رکھ کر کچھ کھاتے ہیں اور اپنی پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک ویٹر آتی ہے جو بیت کو پہچان لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ ایکٹرس ہونا آپ بہت اچھی ایکٹنگ کرتی ہو میں آپ کی فین ہوں بیت وہاں اینا کا بھی انٹروڈیکشن کراتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بھی ایک ایکٹرس ہے پر وہ اینا کو نہیں پہچانتی ہے اور اس سے ہی کہتی ہے کہ ہماری فوٹو کلک کر دوگی اینا اس بات سے بلکل بھی خوش نہیں ہے اس کو وہاں بات بہت بری لگتی ہے پھر بھی وہاں ان کی فوٹو کلک کر دیتی ہے پھر وہ دونوں وہاں سے نکلتی ہیں اور کچھ سمیے بعد وہ اپنے کوٹیج پہنچ جاتی ہیں اور اپنا سمان اندر لے کر جاتی ہے یہ جگہ اینا کی آنٹی کی ہوتی ہے بیت کو یہاں فون کا سگنل نہیں مل رہا ہوتا ہے تو اینا کہتی ہے کہ یہاں سگنل کم ہی آتے ہیں پھر وہ دونوں گھومنے نکل جاتے ہیں اور گھومتے گھومتے بیچ پر پہنچ جاتے ہیں کچھ دیر بعد وہ دونوں گھر واپس لوٹتے ہیں گھر آ کر بیت نہ رہی ہوتی ہے اور اینا سے بات کر رہی ہوتی ہے وہاں بیت اینا کو اپنے کام کے بارے میں بتاتی ہے جو اینا کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تب ہی بیت کہتی ہے کہ میں گلتی سے سابون بھول آئی ہوں کیا تم مجھے سابون لادوگی تب ہی اینا سابون لینے چلی جاتی ہے وہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بیگ میں ایک میکزین ہے اور اس کے کور پیج پر بیت کا بہت سندر فوٹو لگا ہوتا ہے اینا اس میکزین کو اٹھاتی ہے اور واپس آ کر بیت سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم نے فوٹو شوٹ کرایا ہے بیت کہتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا مجھے ماف کر دو اینا کہتی ہے نہیں اس میں مافی کی بات نہیں ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے پر تم کو مجھے بتانا چاہیے تھا اور بیت کو نہ تیوے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھتی ہے اب دونوں پھر سے اپنی پرانی باتیں یاد کرنے لگتی ہیں تب ہی اینا ڈرنک لے کر آ جاتی ہے اور اپنے گلاس میں ڈال دیتی ہے اور بیت کے لیے اس کے گلاس میں ڈال ہی رہی ہوتی ہے تب ہی بیت اس کو بولتی ہے کہ اس نے پینا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کو اب اس کے بینا ہی بہت اچھی نیند آتی ہے اینا پھر بھی اس کے گلاس میں ڈرنک ڈال دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اب دونوں ایک دوسرے کے کام کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیت کا کام تو ٹھیک ہے لیکن اینا کا زیادہ کچھ اچھا کام نہیں چل رہا ہے اور وہ بہت پریشان ہے اور اوپر سے اس کے بائی فرینڈ کے ساتھ اس کا بریک اپ ہو گیا ہے پھر بھی وہ اسی کے یہاں رہ رہی ہے اور اس کا بائی فرینڈ اس کو کبھی بھی اپنے گھر سے نکال سکتا ہے اینا اپنے کیریئر کے لیے بہت زیادہ چنتیت ہے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا کہ وہ آگے کیا کرے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ان سب چیزوں پر ہی وہ دونوں بات کر رہی ہوتی ہیں تب ہی وہ دونوں گھر سے نکل کر ایک بار میں جاتی ہیں اور وہاں ڈرنک آرڈر کرتی ہیں تو بیعت خود کے لیے ڈرنک منا کر دیتی ہے اور اینا کی ڈرنک کے لیے اپنا کارڈ دے دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے ایک ایڈ کیا تھا اس سے مجھے اتنے پیسے تو مل گئے ہیں کہ میں اپنی بیس فرینڈ کی ڈرنک کے پیسے دے سکوں اور وہ اس کی پیمنٹ کر دیتی ہے تب ہی بیعت بات کرتے ہوئے بولتی ہے کہ میں کبھی بھی ایک اچھی دوست نہیں بن پائی تمہارا تین مہینے پہلے بریک اپ ہو گیا تھا اور بتاؤ مجھے آج پتا چل رہا ہے مجھے ماف کرنا اور ساتھ ہی اینا کی بہت تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور دیکھو بہت ٹیلنٹیڈ بھی ہو ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہارے لیے اتنا سن کر اینا ایموشنل ہو جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کو لگاتار دیکھ رہا تھا پھر وہ آدمی ان دونوں کو جوین کر لیتا ہے اور وہ تینوں ساتھ بیٹھ کر پیتے ہیں لیکن وہ بہت صرف اینا سے کر رہا ہوتا ہے جو بیعت کو زیادہ اچھا نہیں لگتا وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ تب بس سے ہے اور وہ یہاں میٹنگ کرنے کے لیے آیا ہے اینا اس سے اتنے سارے سوال کرتی ہے کہ بیعت بیچ میں سے اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جاتے ہی وہ آدمی بولتا ہے کہ مجھے بھی جانا ہے کیونکہ مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے پھر وہ ان دونوں کے لیے ایک ڈرنک آرڈر کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف بیعت اپنے بائی فرینڈ کو ایک وائس میسج ڈالتی ہے وہ اسے میس کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ آدمی وہاں آ جاتا ہے اور بیعت سے اپنے ساتھ ڈرنک کے لیے پوچھتا ہے لیکن بیعت منع کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں اپنی دوست کے ساتھ آئی ہوں تب ہی وہ آدمی بولتا ہے کہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایلے کی بات کر رہا ہوں ایلے کے لیے بیعت راجی ہو جاتی ہے تب ہی وہ آدمی پوچھتا ہے تو کیا ہم کبھی ڈینر پر چل سکتے ہیں میرے دوست کا ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں کھانا بھی بہت اچھا بنتا ہے تو بیعت اسے ہاں بول دیتی ہے تب ہی وہ آدمی بیعت کا نمبر مانگتا ہے اور بیعت اسے نمبر دے دیتی ہے اور نمبر دیتے ہوئے اینا اسے دیکھ لیتی ہے یہ سب اینا کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور اسے بہت زیادہ شاک لگتا ہے اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو اب اگلی صبح بیعت اپنے لئے کافی بنا رہی ہے اور اسکرپٹ لے کر آتی ہے اینا باہر ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے اینا پوچھتی ہے یہ کیا ہے بیعت بولتی ہے کچھ نہیں ایک بیکار سی اسکرپٹ ہے تب ہی اینا کو پتا چلتا ہے کہ بیعت کو اس میں نیوٹ سین بھی دینے ہیں تو بیعت بولتی ہے میں پچھلے تین سال میں دس بار کر چکی ہوں اینا کہتی ہے کہ تم ایسا کرتی ہو تو تم کو ایک ویشے جیسے محسوس نہیں ہوتا بیعت کہتی ہے ہاں مجھے کبھی کبھی بہت شرم آتی ہے تب ہی اینا کہتی ہے کہ چلو تمہاری اسکرپٹ کی ریہلسل کرتے ہیں اینا پھر جد کر کے اس کو ڈائیلوگ بولنے کے لئے کہتی ہے بیعت صحیح سے ڈائیلوگ نہیں بول پاتی تو اینا اس کے کردار کو سوچ کرنے کے لئے بولتی ہے اور بولتی ہے کہ اس بار لڑکی میں بنتی ہوں اور تم لڑکا بنو اور اینا اس لڑکی کا کردار اتنی خوبصورتی کے ساتھ نباتی ہے جس کو دیکھ کر بیعت اندر سے ہل جاتی ہے تب اینا کہتی ہے کہ اس طرح سے بولتے ہیں تب ہی اینا کہتی ہے چلو ہم کہیں گھوم کر آتے ہیں اور دونوں گھومنے کے لئے نکل جاتے ہیں تب ہی ان کے سامنے وہ لڑکا مل جاتا ہے جس کو بیعت نے کہا تھا کہ تم اینا کو بول دینا کہ میں اس کو اپنی فلم میں لینا چاہتا ہوں تب ہی اینا اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا بیعت کچھ جواب نہیں دیتی پر بیعت کے چہرے سے لگتا ہے کہ اسے بہت برا لگ رہا ہے اب وہ لڑکا اور اینا بات کر رہے ہوتے تب ہی بیعت ان کی باتوں کو کاٹتی ہوئے اینا کو بولتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے اینا نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکے کو بائے بولتی ہے اور بیعت سے بات کرنے کے لئے اس کے پیچھے جاتی ہے بیعت ایک پتھر پر بیٹھی بھی رو رہی ہوتی ہے اور اینا اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا بیعت بولتی ہے کہ مجھے بہت برا لگا جس نگاہ سے تم نے مجھے دیکھا ایسا لگا کہ تم مجھ سے بہت نفرت کرتی ہو اینا کو اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور وہاں سے وہ ترنت چلی جاتی ہے بیعت گھر جانے کے لئے ایک سنسان سڑک پر پیدل چل رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے اور گاڑی کا ڈرائیور بولتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو بیعت کہتی ہے کہ میں پاس میں ہی رہتی ہوں اور میں اپنے گھر جا رہی ہوں اس کے پوچھنے پر وہ جگہ بتا دیتی ہے تب ہی ڈرائیور بولتا ہے یہ تو یہاں سے چالیس کلمیٹر دور ہے تم پیدل نہیں جا سکتی تو بیعت اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور بیعت جیسے ہی کوٹیج پہنچتی ہے وہ گاڑی سے اترتی ہے اور بھاگ کر اپنے کوٹیج میں چلی جاتی ہے وہ پہلے اینا کے روم میں دروازے پہ جا کر دیکھتی ہے اور پھر اپنے روم میں بھاگ جاتی ہے اور اپنے بائی فرینڈ کو فون ملا پر نیٹ ورک نہ ہونے کے قارن صحیح سے بات نہیں ہو پاتی تب ہی وہ اس کو لینڈ لینڈ سے فون کرتی ہے اور ساری بات بتا دیتی ہے کہ اینا مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے کیونکہ اس نے اس کو شورٹ فلم میں کاسٹ کرنے والی بات بتائی ہی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے اس کا پروفائل اپنی کاسٹنگ ایجنٹ کو سینڈ کیا تھا اور یہ سب بات وہ رو رو کر بتا رہی تھی تب ہی اس کا بوائی فرینڈ کہتا ہے کہ میں وہاں آ رہا ہوں میں سب صحیح کر دوں گا تو بیعت کہتی ہے کہ وہ میری کامیابی سے خوش کیوں نہیں ہو پا رہی ہے اینا یہ ساری بات سن لیتی ہے اور وہ چونک جاتی ہے تب ہی اس کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ تم کس طرح کی دوشت ہو تم بہت گندی ہو اور تم مجھے شورٹ فلم میں بھی کام نہیں کرنے دینا چاہتی تھی تب ہی اینا کہتی ہے یہ جھوٹے آنسو اور اتنی گھٹی آیکٹنگ مت کرو اتنا سنتے ہی بیعت اس کے موپر تھوکتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اینا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے اور وہاں ان دونوں کی خوب لڑائی ہوتی ہے ادھر دوسری طرح بیعت کا بائفرنڈ آ رہا ہوتا ہے اور وہ بیعت کو وائس میسیز کر کے پوچھتا ہے کہ اسے کہاں آنا ہے کیونکہ اس کو ان کی لوکیشن ہی نہیں پتا ہوتی اور وہ ان کو بیک کال کرنے کے لیے بولتا ہے اب صبح اینا کو ایک کال آتا ہے اینا جاگتی ہے لیکن اس کال کا جواب نہیں دیتی اور نہانے چلی جاتی ہے نہانے کے بعد وہ بیعت کے روم میں آتی ہے اور اس کے کپڑے پہن لیتی ہے اور اس کے کپڑے کو پہن کر وہ بیعت کی طرح ماسوم چہرہ بناتی ہے اور بیعت کے جیسے کافی بناتی ہے جب وہ کافی پی رہی ہوتی ہے تو وہاں بیعت باہر ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے جیسے اینا کیا کرتی ہے اور ادھر بیعت نے بھی اینا کے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اب اینا بار میں جاتی ہے اور وہاں ایک پیک پینے کے بعد اور پینے کے لیے منع کر دیتی ہے تو بار بوائے بولتا ہے کہ تم نے تو ایک ہی پیک پیا ہے اینا کہتی ہے کہ میں زیادہ پیلوں گی تو مجھے نیند نہیں آئے گی اور پینے کے لیے منع کر دیتی ہے جیسے بیت منع کر دیتی تھی اور اس سے بہت شانتی کے ساتھ بات کرتی ہے بلکل بیت کی طرح تب ہی وہ بار بوائے اینا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ سویمنگ کرنے چلوگی میں تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا اینا اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور وہ دونوں پول میں بہت انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد اینا اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے بلکل ویسے ہی انٹیمیٹ ہوتی ہے جیسے بیت اپنے بوائے فرین کے ساتھ ہوا کرتی تھی اگلی صبح وہ دونوں ایک جگہ کافی پی رہے ہوتے ہیں تب ہی اینا کو اپنے کپڑے پہنے بیت دکھائے دیتی ہے اور اسے دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتی ہے وہ لڑکا ترنت اس کے پیسے جاتا ہے اور اسے گاڑی میں بیٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ان کے جاتے ہی تب ہی ایک نئی گاڑی وہاں آتی ہے وہ گاڑی بیت کے بوائے فرینڈ کی تھی یہاں بیت کا بوائے فرینڈ میٹ کو فون کر کے بولتا ہے کہ وہ بیت سے بات نہیں کر پا رہا ہے اور وہ سر بیڈ میں ہے اور وہ اسی جگہ آگیا ہے جہاں وہ دونوں ٹرپ پہ آئیں تھی یہاں دوسری طرف اینا کو وہ لڑکا ایک فیملی کے پاس لے جاتا ہے اور ان سب سے اینا کو ملواتا ہے وہاں وہ سب لوگ بہت عجی بجی بھرکت کر رہے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر اینا چوک جاتی ہے تب ہی وہ باہر بوتل لینے آتی ہے تو بیت اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ بولتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی اینا اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتی اور واپس پارٹی میں چلی آتی ہے یہ ایک ہولوین تھیم پارٹی تھی جہاں سبھی لوگ ماسک لگا کر آئے ہوئے تھے وہ لوگ ڈینر کرنے کے بعد وہاں ڈانس کرتے ہیں ڈانس کرتے کرتے اینا کو پھر بیت دکھائے دیتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگتی ہے تب ہی بیت بھی اس کے پیچھا کرتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے اینا کو پکڑ کر بیت اسے بہت مارتی ہے اور اس کا گلہ دبا دیتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہو گئی ہے اور اینا جنگل میں ہی سو گئی تھی اینا اٹھتی ہے اور اپنے کوٹیج کی طرف جاتی ہے اور دیکھتی ہے وہاں پولیس آئی ہوئی ہے اور وہ پولیس ایک ڈیڈ بوڈی کو وہاں سے لے جا رہی ہوتی ہے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ اس رات لڑائی میں اینا نے بیت کو مار دیا تھا اور اینا کو جو بار بار بیت دکھائی دے رہی تھی وہ اس کا بھرم تھا وہ روتی ہے اور مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی اور بھی مووی کے ایکسپلینیشن سننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں